اسلام علیکم دوستم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے سب کو تنگ کرتے رہتے ہوں گے تو آج میں بات کرنے والے ہوں علی زفر کی ویڈیو کے بارے میں جب ریسنلی ان کا ایک گانا لانچ ہوا ہے کچھ دن پہلے لارشا فکوار جو پاکستر میں نمبر ون ٹریننگ پہ چرا گیا ہے ہاں جی یہ گانا سندھی اور پوچس کا فضل روایت کی تہہ دل سے خراجی تقسیم پیش کرنے کے بعد علی زفر ایک اور متحریک دلچسپ گانے کے ساتھ واپس آئے ہیں پشتو جبان میں ایک گانا جاری کیا ہے جو ہر سال تئیس ستمبر کو منایا جاتا ہے اس گانے کا نام لارشا فکاور پکوار لارشا 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 پکوار اس گانے کا نام لارشا پکوار ہے اور اس ویڈیو میں کوئی اور نہیں بلکہ گلپنار اور پورٹی چھوٹ پختون کو اور چامل ہے جو پشاور سے تلق ہونے والے اکباس صلاحیت فیپ ٹڈیو ہے اس سے پہلے جو ان کے دو سونگ گئے تھے جو سکاپتی جو سندھی اور بلوچی سکاپت کے تھے مسار کے تو لیلہ اور لیلہ اور علی زفر کے پہلے دو علاقہ ہی گانے آئے تھے جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھے تو اس پار علی زفر نے سوچا کہ ایک اور گانا جو نہ پشتو کے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے تو انہوں نے اس بار اپنی مشہور پشتو لوگ کی لاشا فکھاور کی پیش کا چھوڑ دی ہے جبکہ گانے کی پرچوش موسیقی اور جدید ریپ کے ساتھ دوبارہ پیش کیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں روایتی کلچر کو بھرکیا رکھا گیا ہے اور اس ویڈیو کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور اتنا پسند کیا کہ یہ پاکستان میں نمبر ون ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے اسے حسابیت ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ محبت دی ہے بہت زیادہ پسند کیا ہے اپنی انسٹرک نام پر علی زفر نے اپنے پختون بھائیوں اور بہنوں کے لیے پیغام بھی شیئر کیا ہے جو پشتو جبان میں ہے اس کا تدبہ ان کو شروع کرتا ہے کہ میرے تمام پختون مداہوں کو سلام میں نے اپنے خوبصورت پختون کے چہنے والوں کے لیے ایک لانا لاشا فکھاور بنایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سب لوگ کے ساتھ میں یہ اپنی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں سون کی بات نہیں کر رہا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا آپ کوئی ویڈیو کہتی لگی ہے اور یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اور علی زفر نے یہی کچھ کہا تو اسے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا کیا آپ لاشا فکھاور کو سن کر لطفہ دوز ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ملتا ہوں کنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ